اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سار نہیں آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے دلوں کو بے قرار کرنے کا اور اپنے پیار کو پانے کا یا اپنے کسی پیارے کو اپنے تک لانے کا مسخر کرنے کا آپ یقین مانے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اور اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے سچی اس کی عزت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں نہ کہ کوئی دشمنی نکالنی ہے یا نقصان پنچانا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا جو ہے ارٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھے گا اچھے کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وظیفوں کا استعمال بلکل عمل کی طرح کیا کریں تو اگر آپ کو اجازت لے لیں تو پھر یہ عمل کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھے اب آپ نے جو ہے میں جس طرح آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ یہ عمل کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے مطلوب کو یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور پہ لاکر تو اس کے جیسے دماغ ہوتا ہے نا مطلب کہ ماتھا ٹھیک ہے یا دونوں آنکھیں یا ماتھا وہاں پر آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے نا تصور میں لاکر ہاں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو تصویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ تصور میں لاکر جو ہے تب بھی یہ کر سکتے ہیں گیارہ دن تک آپ نے آپ بلکل بھی بیشک رابطہ نہ کریں کچھ بھی نہ گیارہ دن تک بس آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور رات عشاء کے ٹائم پڑنا ہے دن پیر کا ہو تو موتبر ہے اور اگر اتوار ہو تب بھی موتبر ہے ان چیزوں کا دنوں کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرتے وقت بات نہیں کرنی بولنا نہیں ہے باوضو کرنا ہے جس دن آپ پہ پہلا دن مقرر جگہ کی ہے اس دن آپ عمل کریں گے جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے اسی ٹائم آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مطلوب کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑنا کیا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو مرتبہ آپ نے دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس فاقوتیہ دعابیرو قوم اللہ زین الظلم والحمدللہ رب العالم ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ قرآن پاک میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے مطلب کہنا بہت دل لگا کہ اس کو پڑھنا ہے جتنی آپ کی طلب طلب چاہت ہے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا لیکن اجازت ضروری ہے ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف ہے کسی بھی قسم کا تب بھی ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور گھر میں کسی قسم کا جیسے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے بندیش ہو جاتی ہے کاروباری بندیش ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جادو کا ہے جنات کا ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں اور آپ کی بہن آپ کے لئے ضرور ہرپ کرے گی جکہ والدہ کا نام اپنا نام اور جکہ کا نام لازمین ہمیں سینڈ کر دیا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ